ٹرپل طلاق بل پاس ہونے کے بعد اجمیر میں پتنی کو تین طلاق دینے کا پہلا معاملہ سامنے آیا خواضرہ غریب نواز کی درگاہ کے خادم سید سلیم الدین اور سلیم باپو کے خلاف درگاہ تھانے میں ان کی پتنی نے ٹرپل طلاق کا معاملہ درج کرایا ہے یہ کیس آروپی کی دوسری پتنی نے درج کرایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی سید سلیم الدین نے پہلے سے ساتھ شادیاں کر رکھی ہیں پیلال پولیس نے کامونی رائے لے کر جان شروع کر دی اپنے پرٹی کے اوپر دریلو انسا پرتارنہ کا مکمل مدل کر رہا ہے جس کے ساتھ ہی پرتارنہ کے ساتھ ہی تین طلاق جینے کا بھی حروق لگایا ہے جس کے سمند میں مکمل کیا جا رہا ہے میڈیلہ کی درماتی کے سمند میں میڈیلہ کی درماتی کے سمند میں مکمل کر رہے گیا ہے ہاں تلاق دینے کے لئے میں نے ان سے بولا کہ تمہاری وایس ہے تو تم مجھے تلاق دے دو میرے سے انہوں نے دو لاکھ روپے بھی مانگے تھے یہ میرے سے آئے بھی مجھے پیسے مانگتے دیتے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اپنے بھائی سے لاکھے دیئے جھے پور سے میرے کزن برہ در سے اور جب لیڈی سے بولنے لگی اس کا پیسہ دے دو تو کہنے لگے ایسا مال کہاں ملے گا میں مال ہوں میں چھلونا ہوں ان کے لئے امید ہے کیوں نہیں ہوگی امید ہوگا اگر ہونا ہوگا تو نہیں ہونا ہوگا تو یہاں کی پولیس پیسہ کھا کے بند کر دے گی کیس سماتہ منویر اس بیچ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں اجمیر سے منویر ٹرپل تلاق بیل کو سپریم کورٹ نے بھی اسمویدھانی گھوشت کیا پالیامینٹ سے کانون بن چکا ہے لیکن بابا جود اس کے اجمیر میں جو ٹرپل تلاق کا معاملہ سامنے آیا اس کو لے کر پولیس کی کیا کچھ کاریوائے دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے جو پیڑیتا ہے اس نے آرو پولیس پر بھی لگائے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ جو پیڑیتا ہے لگاتار دلو ہنسہ کا شکار ہوتی رہی قریب آٹھ بار اس نے اپنی شکایت سے درگا پولیس تھانے میں درز کروائی لیکن کوئی سکشم کاروائی نہیں ہوئی اور نتیجہ بات اسے پڑی کہ اب جو تین تلاق ہیں اس کا سہارہ لے کر کے جو آرو پی سلیمیدین ہیں اس نے اپنے پتنی سنا کو تلاق دے دیا ظاہر طور پر کہیں نہ کہیں سوال پولیس پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے کہ پور میں جتنے بھی مقدمے درزوں ان پر سکشم کاروائی کی گئی ہے اور اب کیونکہ تین تلاق قانون پاس ہو چکا ہے تین تلاق قانون لاغو ہو گیا ہے تو اسی کے آدھار پر یہ مقدمہ بھی درز کیا گیا ہے اور جانچ کے بعد میں جو آرو پی سلیمیدین ہیں اس کے کلاب کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ منویر پوری باتچیت کے لئے وستارش جان کا ایک دینے کے لئے حالانکہ پیڑتا کو آپ نے سنا پیڑتا لگاتار پولیس پر بھی سوالیاں نشان لگا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ جس معاملے میں جلد کاروائی ہونا چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں پولیس دیری کر رہی ہے حالانکہ ماملہ درز ہو چکا ہے پولیس کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جانچ پرتال کی جا رہی ہے آگے کی کاروائی کی جائے گی